اسلام علیکم سلمان ٹھرز این فارمینگ ویلکم ویوز آج بات کریں گے پولٹری فارمنگ کی گوڑ فارمنگ اور ڈیری فارمنگ تینوں کی کہ تینوں کو یہ جگہ اگر آپ نے رکھنا ہے تو اس میں کیا کیا احتیاطی تضابیر آپ نے اپنانی ہے اور کن کی چیزوں کو آپ نے احتیاط کرنا ہے اور کس کی چیزوں کو خیال کرنا ہے اور کس طرح آپ نے لے کے چلنا ہے تو اگر تینوں چیزیں لے کے چلیں گے تو دیفنیٹی پروفٹ بھی ہوتا ہے اور منافع بھی آپ کو ہوتا ہے کیونکہ آپ نے انعاج تو دینے ہی سب کو اس کے علاوہ اجرت پر بندہ بھی جو رکھا ہوئے اس کو بھی آپ نے اجرت وغیرہ دینی ہے تو وہ ساری چیزیں ہی دیکھ لے گا جیسے یہ گائے وغیرہ ہو گئی یہ بکرے بکریاں وغیرہ ہو گئی اس کے علاوہ یہ مرگیاں وغیرہ ہو گئی تو کوشی کریں کہ تینوں چیزیں کٹھی کر لیں اگر فارم پر آپ کرتے ہیں تو یہ چیزیں فارم پر ہی ہو سکتی ہیں گھر میں تو یہ تینوں چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں پورٹری کی گھر میں ہو سکتی ہے اگر فارم پر آپ رکھتے ہیں تینوں چیزیں تو اس میں آپ نے سب سے پہلے ان کا انعاج اچھا لے کر آنا ہے اور اچھا سا سترہ انعاج آپ نے ان کو ڈالنا ہے جیسے آپ سائلج لے لیں یہ سائلج بڑا جانور بھی کھاتا ہے چھوٹا جانور بھی کھاتا ہے مرگیاں بھی کھا لیتی ہیں اس کے علاوہ گندم تو سب نے ہی کھانی ہے گندم مرگیوں نے بھی کھانی ہے اور بکرے بکریوں نے بھی کھانی ہے اور گائے نے بھی کھانی ہے توڑی تو لازمی جوزو ہے اس میں اور ہرہ ہم لے کر آتے ہیں ہرہ بھی ٹکرا کر کے وہ بھی دیتے ہیں اس کے بعد یہ جو اگر مرگی خورا کی بات کی جائے تو مرگی ہو گئی یا بطکیں ہو گئیں ان کو ہم لوگ ڈالتے ہیں مکس دانا مکس دانا سمجھیں جس میں چاوہ کا ٹوٹا ہوتا ہے باجرہ ہو گیا جو ہو گئی گندم ہو گئی اور کچھ ڈالنے ہیں یہ آپ مکس کر کے رکھ لیں اور جب ضرور تو اس میں آپ ڈال لیں کیونکہ اس طرح سے آپ کا نظام اچھا چلتا رہے گا اور ان کا شیٹ اچھا بنائیں کوشی کریں مرگیوں کو آپ کھلا چھوڑیں اپنے فارم پر ہم نے ایک چیز اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں کہ اگر ان کو ہم کھلا چھوڑتے ہیں تو یہ بیماری سے دور رہتے ہیں اگر ان کو ہم لوگ اندر دربے میں ہر وقت قید کر کے رکھیں نا تو یہ پھر بیمار ہونے کے کافی چانس باج جاتے ہیں پھر بھی ویکسنیشن لازمی کروا لیں ٹائمز ٹو ٹائم ویکسنیشن کرواتے رہیں گے تو یہ بلکل ٹھیک رہیں گے تو یہ چھوڑی دو تین چیزیں ہیں اگر آپ یہ کر لیں تو ویکسنیشن آپ نے بکریوں کی بھی کروانی ہے گائیوں کی بھی کروانی ہے گائیوں کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ان کا دودھ سیل کریں گے تو روز کی بنیاد پر آپ کا منافع آتا رہے گا ان کا کھانے پھینے خرچہ رینٹ کا خرچہ اور اجرت وغیرہ بندے کی وہ نکلتی رہے گی باقی یہ بچے تیار ہوتے رہیں گے یہ دو سال بعد آپ کو اچھی ارننگ دے جائیں گے اور یہ جو گائے بکری وغیرہ ہیں یہ بھی آپ سال بعد ان کے بچے تیار ہو جاتے ہیں افزائشن اصل لازمی لیں ان سے کسی بھی فارم پر اگر اس کا پروفٹ جو ہے دیکھنا ہے آپ نے اگر وہ دیکھنا ہے کہ وہ منافع میں جا رہا ہے تو وہ اگری افزائشن اصل ہے افزائشن اصل بہت ضروری ہے وہ اچھی خوراک پر اچھے محول پر ہوتی ہے ان باتوں کو خیال رکھیں گے تو آپ کی تینوں چیزیں اچھی چلیں گی سائلج بہت ضروری ہے سائلج سے بہت آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں آرام سے آپ نے کھولا اس کو سائلج ڈال دیا سائلج مکعی کا ہی ہوتی ہے امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویو تک کے لیے اللہ حافظ